السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 619 امارت قائم ہو چکی ہے دعوتی کام کے سارے فیصلے مرکز نظام الدین میں ہوں گے باہر نہیں صلح ساتھیوں کے ساتھ ہوتی ہے باغیوں سے نہیں معافی مانگنے اور منانے کا وقت گزر گیا اب تو قدرت کے فیصلے کا وقت ہے دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد امیر کا تقرر میڈیا میں ایک آمیانہ سوال گشت کرتا رہتا ہے کہ امیر کا تقرر ارباب حل و عقد ہی کرتے ہیں مولانا ساتھ صاحب کو امیر کس نے بنایا جواب جو لوگ جس کام اور جس مشن کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں انہی کام کرنے والوں میں سے چند ذمہ دار احباب جن پر اس کام کے کرنے والے اعتماد رکھتے ہیں وہی ارباب حل و عقد کہلاتے ہیں اور وہی پرانے احباب آپس کے مشورے سے کسی کو امیر مقرر کر دیتے ہیں جسے ساری جماعت بگیر کسی افتراق اور مخالفت کے خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں اور وہ منتخف شخص اس جماعت کا امیر مقرر ہو جاتا ہے مسئلہ بعضے لوگ اس عمر سے نعاشنا ہونے کی وجہ سے سوالات کرتے ہیں کہ کیا مولانا سعاد صاحب سارے مسلمانوں کے امیر ہیں کیا وہ امیر المومنین کے حیثیت رکھتے ہیں پھر وہ تاظرات اور بیت المال وغیرہ کیوں نہیں رکھتے ہیں اس طرح کے بچکانے سوالوں کی رات دن ریل پل ہوتی رہتی ہے میڈیا پر جواب مولانا سعاد صاحب امیر المومنین نہیں ہیں وہ تو صرف تبلیغی جماعت کے امیر ہے جس طرح ہر مدرسہ یونین اور تحریک کا محتمیم اور صدر ہوتا ہے اسی طرح امیر ہے البتہ امیر کسی بھی تحریک کا ہو اس تحریک کا منشور اور اس کا دائرہ کار کتاب اور سنت اور سیرت سے ثابت ہونا ضروری ہے تاکہ اس اسلامی تحریک کے عوامل اتیع اللہ و اتیع الرسول کے تحت مصروف عمل ہو اور اسی لائن کا دین زندہ ہونے کا باعث بنے مثلاً صحیح حدیث میں ہے کہ اگر تم تین آدمی بھی سفر کر رہے ہو تو تم میں سے ایک کو امیر مقرر کر لو شریعت میں اس امیر کے تقرر کا کام اسی تنظیم کے لوگوں پر چھوڑا ہے اکابر علماء پر نہیں اس لیے کہ وہ علماء کرام جو تبلیغی محنت سے دور ہے کبھی کام کیا ہی نہ ہو تو بھلا تبلیغ کے مد و زجر سے انہیں کیا واسطہ ہمارے اکابر علماء ہمارے اجتماعات میں بیان بھی کرتے تھے اور کرتے رہتے ہیں تشکیل کے وقت فرماتے تھے کہ بھائی بیان کرنا دعوت کی اہمیت پر روشنی ڈالنا ہمارا کام تھا اب آگے کیا کرنا ہے ہم اس سے نابلد ہے اب تم اپنی ترتیب سے اس مجمع کو سنبھالو حضرت قاری طیب صاحب محمود الحسن صاحب مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب مفسر قرآن حضرت مولانا نعیم صاحب ہر سال حیدر آباد دکن دار العلم کے چندے کے سلسلے میں تشریف لاتے اور نعیم اللہ خان صاحب امیر حیدر آباد ان سے بیان کرواتے سالہ سال تک یہ معامل چلتا رہا اللہ مرہومین کے درجات کو بلند فرمائے اور مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب دامت و برکاتوں کا اقبال بلند ہو آمین سن دوہزار سترہ کے ٹونگی کے اجتماع میں تقریباً دو سو ایک ملکوں کے مبلغین اور عرب اور عاجم کے تقریباً ایک لاکھ علماء اکرام نے اور تین ملین یعنی تیس لاکھ کے مجمع نے بیک وقت مولانا سعید صاحب کو امیر عالم ہونے کا اعلان کیا اور سب نے اسے تسلیم کیا اور حضرت جی رابع کے خطاب سے نوازا اور پینتیس ملکوں کے عربوں نے بیعت یعنی جس طرح بیعت اقبہ اول اور ثانی کی گئی تھی یعنی حضرت سم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہوئی تھی وہی بیعت عربوں کے ملکوں کے ذمہ داروں نے مولانا سعید صاحب کے ہاتھ پر ایک کے بعد ایک دیگر ملک والوں نے بیعت کی دعوتی فیصلے مرکز نظام الدین ہی میں ہوں گے رائیونٹ کی شورا کے ذمہ دار کا یہ لکھنا کہ نویمبر انیس کے اجتماع میں دونوں فریق جمع ہو اور امیر کے بارے میں سوچے یہ کیسی سوچے اللہ کے بندوں امارت تو مقرر ہو چکی ہے اور اس کو دو سال ہو گیا مفتی شبیر صاحب دامت و برکاتو مدرسہ شاہی مراد آباد والوں نے تو ٹونگی سے پہلے بھوپال میں دوران اجتماع فرما دیا تھا کہ بھوپال کے اجتماع میں مولانا سعید صاحب کے امیر ہونے کا اطلاق ہو چکا دوسری اہم بات فرمانے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نوراللہ مرقدہو کہ مرکز نظام الدین والی تبلیغی محنت کا ہر چھوٹا بڑا مشورہ مرکز نظام الدین کی چار دیواری میں ہی ہوا کرے گا خاص کر پڑوس کے ملک میں تو ہرگز نہ ہو الحمدللہ اسی بات پر عمل ہوتا رہا ہے اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا اب جس ملک اور علاقے والے عالمی امیر کی امارت میں رہ کر دعوتی کام انجام دینا چاہتے ہیں تو یہ ان کی اپنی ضرورت ہے کہ وہ کھینچ کر مرکز نظام الدین جائے اور ان سے اہدہ وفا کرے اور ان کی بتلائیوی ترتیب پر کام کرے مگر بھولے سے بھی اپنے فیصلوں کے لیے مرکز نظام الدین کو اپنے ملکوں میں لانے کی جسارت نہ کرے اسی میں خیر ہیں اور یہی سنت ہے یہی سیرت ہے ملک والے جب تک مدینہ کی طرف کھینچے چلے آتے رہے دنیا امن اور آمان میں رہی اور جس دن مدینہ کی مرکزیت باہر لے گئی تو سارے فتنوں کا دروازہ کھل گیا تاریخ گواہ ہے اس میں غور کرو اس سے پہلے بھی بہت کوششیں کی گئی کہ امارت والے اور شورا والے کسی تیسرے ملک میں جمع ہو اور صلح صفائی کی بات ہو مگر قدرت نے ایسا ہونے نہیں دیا اور نہ ہی کچھ ایسا کبھی ہوگا انشاءاللہ صلح اپنوں کے درمیان ہوتی ہے باغیوں سے نہیں قریش اپنے تھے تو صلح اہدیبیا ہوئی خیبر والے باغی تھے تنبر و آزمائی ہوئی عالم شورا والوں نے بغاوت کی ہے ہر ملک اور شہر میں اپنے مرکز بنائے ہیں تبلیغ والوں میں رخنا اندازی اور توڑ پیدا کی سو سالہ الیاسی تبلیغ اور ان کے خاندان کو اجارنا چاہا مرکز نظام الدین امارت اور امیر کی خلاف لاکھوں کتابیں مختلف زبانوں میں چھپوا کر دنیا بھر میں تقسیم کی گئی مرکز کو درگاہ اور الیاسی گھرانے کو مجاور کا نام دیا بھائی فاروق بینگلوری نے تو اداوت میں حد کر دی کہ قرآن کی آیت کا مذاق کیا اور کہا چار مرتبہ مولانا سعاد صاحب پر جان لیوہ حملے کروائے تقریباً ایک سو ہتھکنڈے استعمال کیے رائیون والے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صلح کرائی جا سکتی ہیں سرحد والوں نے تو مرکز نظام الدین سے شروع میں بہت ہمدردی دکھائی بعد میں کسی نے ذہنوں کو الجھا دیا ہوگا جس کی وجہ سے سب گم ہو کر رہ گئے اور میواتیوں کو میدان میں اکیلا چھوڑ دیا ہمیں توقع تھی کہ سرحد والے اور میواتی دونوں مل کر امارتی نظام کو بحال کریں گے مگر جب ذہن ہی صاف کر دیا گیا تو کوئی کیا کر سکتا ہے شروعی فتنہ رائیون کا پیدا کردہ ہے حشر میں رائیون والے ہی جواب دیں گے حضرت حاج عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ کی منشاہ کے مطابق حضرت جی مولانا محمد سعید صاحب نے تو مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم کے گھر تک بھی پہنچ گئے دس ساتھیوں کی جماعت لے کر گئے اور کہا کہ طلبہ کی جماعت آئی ہے اور کہا کہ آپ کا گھر تو نظام الدین ہے آپ کے کمرے جیسے کے ویسے کھالی پڑے ہیں چلیے ہم آپ کو لینے آئے ہیں حضرت ابراہیم دیولہ صاحب دامت و برکاتہم نے مولانا عیسیٰ منصور دامت و برکاتہم سے بھی یہی فرمایا تھا کہ میں یہاں گجرات میں ہوں مگر میری روح مرکز نظام الدین میں ہیں اب اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے باغیوں کے مسائل یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے کہ جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں کی ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہیں ان کی راتوں کی باتچیت اللہ لکھ رہا ہے تو آپ ان سے مو پھیر لے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے فائدہ بات لفظ تعات سے شروع فرما یعنی وہ منافقین اور مومنین کے مجلس میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اطاعت کریں گے مانیں گے سرنگو رہیں گے اور جب الہدہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو راتوں کی تنہائی میں اسی اطاعت والی بات کے خلاف مکر و فریب کی تدبیریں سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کی اس دو رخی سے آپ پریشان نہ ہو اللہ ان کی اس بےہودہ سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لئے کافی ہے جو لوگ امیر اور امارت کے مسائل سے واقفیت رکھتے ہوئے امیر کی امارت سے بغاوت کر بیٹھے اور امارت کو ماننے سے انکاری بنے اور اپنی الہدہ سے جماعت اور طاقت بنانے کی مسائل میں مبتلا ہوں تو امیر پر لازم ہے کہ اس مذکورہ بالہ آیت اور مبارکہ کے تحت ان باغیوں کو نہ منوائے نہ ان کے سامنے جھکے اور نہ ہی کوئی معاہدہ اور مسالحت کرے بلکہ اپنے معمورین کی تربیت اور اصلاح میں لگ جائے تاکہ معمورین باغیوں کی تباہی اور اپنے دعوتی کام کی روز عفضوں ترقی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کو دیکھنا اپنے متبعین کے اعتماد علی اللہ کو مزید تقویت بخشے گا اور یہ ایمانی ترقی کا عالی سبب ہے اور اس موڑ پر امیر کا باغیوں کے سامنے سرنگو ہو جانا معمورین کو تذبذب اور وسوسوں میں جھوکنے کے مترادف ہوگا اس لئے مذکورہ بلا آیت میں سراحت کے ساتھ حکم دیا جارا چھوڑ دے ان کو اور بھروسہ کر اللہ پر اور اللہ تعالیٰ کافی اور وافی ہے یعنی ان باغیوں کو وہ نمٹ لے گا اتمام حجت عالمی امیر حضرت جی مولانا سعید صاحب مددلہو کی طرف سے فتنہ خبیصہ عالمی شورا کے عمایدین اور محرکین مولانا ابراہیم دیولا صاحب مولانا احمد لارڈ صاحب اور دیگر پروفیسر کو سمجھانے اور منوانے کا حق ادا ہو چکا اور مزید اپنے معزز ساتھیوں کو ان کے پاس بھیجنے کی ہرگی ضرورت باقی نہیں رہی اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے مختی یعنی خطا کرنے والے امام کو دو یا تین مرتبہ لکمہ دیا جائے گا اگر وہ لکمہ لینے تیار نہیں تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا ان باغیوں کو سمجھانے اور منوانے میں امیر محترم کی طرف سے خادر خوا کوشش کی گئی ایک معتد بھی کوشش کے بعد دوسرا مرحلہ یعنی قدرت خداوندی کے فیصلے کا انتظار ہوتا ہے اب اس کا انتظار ہو یا تو باغیوں کو اصل مرکز نظام الدین اور امیر عالم حضرت جی کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ملے گی یا پھر باغیوں کی آوازوں کو بے اثر کر دیا جائے گا یا ان کا صفایہ ہو جائے گا اس طرح کے فیصلوں سے صیرت انبیاء اور صیرت صحابہ بھری ہوئی ہے فائدہ خوارج موتزلہ جہمیہ قدریہ عبازیہ یہ سب کلمے والے تھے بڑے عبادت گزار تھے قرآن اور حدیث کے ماہرین تھے مگر طبیت میں فسادی تھے سب کو اللہ نے نمٹ لیا آج ان کا ایک بچہ بھی باقی نہیں رہا نہ ان کی تحریکیں اللہ کا ایک نام عدل ہے یعنی انصاف کرنے والا جب اس کے انصاف کی چکی چلتی ہے تو سب پسکر رہ جاتے ہیں اللہ سمجھ عطا فرمائیں کچھ کرنے والا بنائیں لا يخافون لومت اللائم والی کیفیت سے نوازے آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین